عمد محمد اکبر پردپ ہیں ٹائم مزرک دا سیدن آباد مولان ناہ در عباد کانجو محمد اکبر پردپ ہیں امیمار چالدپ ہیں محمد اکبر مزرک بیوی افتراد آکنین آپ نے ٹائم حاضر جیسے ہیں لیٹس سے بغیر کوئی وطنی زاکر ممبر تشمع پر پانی پہلے بات کرتے ہیں میر پانی ہو سا ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لے آلہی والصلاة والا اہلہا اما بعد و فقد کال الرحمن فی القرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوْ أَنَّا قُرْعَانًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُتْعَتْ بِهِ الْعَرْضُ اَوْ قُلِّمَا بِهِ الْمَوْتَى السَّلُوَاتِ میرے واجب الہترام معزز سامین اگرامی قادر صاحب تو پہلے میری دعا ہے کہ خالقِ کہنات چہار دم آسومین علیہ السلام دی عزت و عظمت دے صدقے تھوارہ اس مقام تے ٹو رہا بانی مجلس دے پھوڑی وچھائی کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے میں تو دے سامنے قرآن پاک دی ایک آیہ مبارکہ دا حصہ تلاوت کرنے شرف حاصل کی تے تیروا پارہ سورہ مبارکہ راد اندھی آیت نمبر اکتی دے ویج اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمائے وَلَوَنَّا قُرْعَانًا سُوِيِّرَتْ بِهِلْ جِبَالُوِ اَوْ قُرْعَانَ جیڑا پہانا کو ٹوریں دے او قُتِعَتْ بِهِلْ عَرْضُ جیڑا زمین کو ٹُکڑے کریں دے او قُلِّمَا بِهِلْ مَوْتَا جیڑا مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کریں دے توجہو میرے آلے پاس ہے میرے آلے میں تھوڑا جہاں سفر کرو تو میرا دل چاند ہے آج تھا کوئی میراج کرا ہوا ایتائی بیٹھے بیٹھے تھا کوئی جنت دی سہر کرا ہوا ہے پروگرام زورا یہ او قرآن ہے جیڑا پہانا کو ٹوریں دے زمین کو ٹُکڑے کریں دے مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کریں دے تو ساں ڈٹھا ہوسی کوئی بندہ جیڑا ڈاڑھا بیمار ہوئے لوگ آہ دن فلانے کو سڈوچا کاری صاحب کو سڈوچا حافظ صاحب کو سڈوچا مولوی صاحب کو سڈوچا علامہ صاحب کو سڈوچا ایک قرآن پاک دی تلاوت کرے جائے اندھی روح جلدی نکل ویسی یہ نہیں تو ساں ساں قرآن رکھا بندے ٹورا نواز دے لیکن قرآن دائے داوئے او قُلِّمَا بِهِلْمَوْتَا اے مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کرے دے مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کرے دے مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کرے دے سلوات پڑھیں باوا دے بولان قرآن دائے داوئے پہانا کو ٹورے دے زمین کو ٹھکڑے کرے دے مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کرے دے مُرْدِيَنْ عَالْ قَلَامُ کرے دے ایمان نال دا سوائی تونی کئی مولوی عالم ذاکر کنو پوچھے ہوئے کئی کاری حافظ کنو پوچھے ہوئے کئی موجتحد مفتی کنو پوچھے ہوئے کہ کاری صاحب مولوی صاحب علامہ صاحب حافظ صاحب وہ کیڑا قرآن ہے جیڑا مُرْدِيَنْ دے جیڑا پہانا کو ٹورے دے جیڑا زمین کو ٹھکڑے کرے دے مولوی نڈسے سی کیونکہ فضائلِ حلی دے ہوتے پردہ پانے نے کوئی شروع تو ملیا ہوئے وراسہ دے جا ملیا ہوئے ورسے دے ویج فضائلِ حلی پہد دے ہوتے پردہ پانا اے مولویاں دے کام ہوں دے دیکھو اگر اے حقیقت ہے اگر فضائلِ اہلِ بیت دوتے پردہ نہ پاوین حقیقت ممبرہ تو بیان کرین تا یقینا لوگ ہی نہ دوتے فتوے لے سین یہ روایت ہے کہ اگر ابو ذر کو سلمان دے کلب دا کی اندے دل دے ویج کیا ہے پتہ چالا منجھے کہ اہلِ بیت دے متعلق سلمان دے دل دے اندر کیا مقام ہے تا یقیناً ابو ذر سلمان دے کلب دا فتوے لے دیکھو کوئی آج دگال نہیں ان لوگ پرداشت نہیں کر سکتے فضائلِ اہلِ بیت جڑے لے پرداشت نہیں کر سکتے وہاں تا فتوے لے کئی میں سادات دی توہین کرنی کئی میں اہلِ بیت دی توہین کرنی برحال مقصود ہے کہ آلِ محمد تی فضیلت اتنا ہے کہ انہ کو معین نہیں کیتا مان سکتا انہ کو الفاظان دے ویج یا اکلان دے ویج پرکھان نہیں مان سکتا اے عام طور تے سن دے رہا دے وی کہ سوچینا سوچانا لے شیطان بن دے اے عام طور تے سن دے وی دمت تسا کے بعد دے ویج ایک واقعہ نکلے کہ جاڑے امیرِ کہنات علی علیہ السلام گھر تو بہر نکت انت سامنے سلمان فارسی آگئے وہاں آکے سلام کی تے سرکار نے سلام دے جواب دیتا سلمان آج پریشان نظر آنے وہاں کے دل ادا سے آج دل چاندے کہ اپنا کوئی موجزہ نہیں کھا ہوا آج دل ادا سے کوئی موجزہ نہیں کھا ہوا سرکار فرمائے اچھا موجزہ نہیں کھا لہا دن جی مولا جی آقا سرکار اندر تشریف گنگے سرکار اندر ہونکے جلے بہر آئین تو سلمان فارسی آدھ بینی ٹیمول آمیرِ کہنات نے سفید ٹوپی سارتے پاتی ہوئی سفید ٹوپی اور سفید جبا سرکار نے پاتا ہویا سرکار بہرین میں انتظار ہوں سو ہم نے کمبر ہی آگئے سرکار نے فرمائے کمبر جی وارے سے ممبر سرکار فرمائے جلدی کار میرا مشکی رنگ دا گھوڑا کھڑا ہو سی وہ گھوڑا گھننا او تے زین ہی ہو سی رکابہ ہی ہو سیں کمبر آدھے میں جلدی دن آل گیا مشکی رنگ دا سرکار دا گھوڑا او واغ پکڑ کے میں ہمیرے کہنا دی خدمت جا کے پیش کی تے مولا اے اپنا گھوڑا پکڑو سرکار نے گھوڑا پکڑ گی دا واغ پکڑ گی دی سرکار نے فرمائے کمبر جی آکا جلدی کار ہیک ایو جی انبیاء گھوڑا کھڑا ہو سی ہوئی گھننا کمبر حیران تھی گے پریشان تھی گے آکا گھوڑا ہے کہا سرکار نے فرمائے اتھا ہی میرے آنکھے دے مطابق وان اتھا دیکھ ہیک ایو جی آن ہو پہوئی میں گھوڑا موجود ہے ہیک ایو جی آن ہو پہوئی میں گھوڑا موجود ہے کمبر تھوڑا جی آن پریشان تھی کہ سرکار امیر کائنات دیئی ہے جملہ کمبر کمبر سوچی نہ اپنی آخرت برباد کر باسیں جلدی جملہ دی خاطر میں محنت کی دیئی ہے یالی سرکار فرمائے دے پہنے سوچی نہ اس سرکار دے اپنے جملے سوچی نہ اپنی آخرت برباد کر باسیں یاد میں حیران پریشان تھی کہ گیاں اگوڑے کمواکی بلکل ہو بہو جی میں پہلے گھوڑا پکڑ کے آیا ہم وہ جی آن گھوڑا ہوتا موجود ہے میں حیران تھی گیاں کہ گھوڑا کوئی کہنا ہاں سرکار نے فرمائے گھوڑا موجود ہے برحلو پکڑ کے آیا ہم سلمان فارسی کو ریتے ہیک گھوڑے دے ہوتے امیر کہنات خود سوار تھے بے دے ہوتے سلمان فارسی کو فرمائے نے کہ سوار تھی بس سلمان فارسی جویں سوار تھے ڈویں گھوڑے پرواز کرنے شروع کر دیتے بغیر پرنا دے ڈویں گھوڑے پرواز کرنے دے اے عرش دے قریب پہنچیں حتیٰ کہ سلمان فارسی آ دے کہ میں ملیکہ دی فرشتہ دی تصویح و تحلیل دی آواز سنیے تصویح و تحلیل دی آواز سنیے میں حیران تھی گیاں پریشان تھی گیاں لیکن میری حیرانگی دی کوئی وجہ نہ ہائی جو ہمیرے کہنات دے رلے ٹردہ ودا بس ایک ایسے مقام تھے پہنچے ہیں میں کوئی محسوس تھے کہ سمندر تھا تھا پیاں مرے دے جہنڈیاں موجاں جہنڈیاں لہران عرش دےنا اور ٹکر پیاں کھاں دیا ہیں سرکار امیرے کہنات وہ سمندر کو حکم نہیں تھے سمندر ایمیں خاموش تھی گئے جو ہیک بچے کو کوئی بندہ لوری دے ہوئے تھے بچہ خاموش ہوئے دے بس او سمندر خاموش ہو گیا اپنے مقام تے رک گیا اصا سمندر دوتے لہبے ہیں امیرے کہناتی ٹرپین میں نال نال ٹرپیاں واس سلمان فارسی آدھے میں لٹھا ہے جو میرے پیر نہیں پوسیے ٹورتے سمندر دیاں لہران تے ودے ہیں خاموش لہران دوتے لیکن پیر نہیں پوسیے میں وقت گھوڑے دے سمہ دو لٹھے گھوڑے دے سمہ دے پیر ہی نہیں پوسیے گھوڑے دے سمین بلکل نہیں پوسیے ہی میں پانی دوتے ہی میں ودے ٹوڑ دے ہیں جو میں بندہ فرش تے ٹوڑ دے یہ دے سمندر عبور کیتے سے ایک خوبصورت جزیرہ آگئے جو ہی جزیرے پہنچے ہیں سرکار نے آواز رہی تیے ایک سونی جائیں خوبصورت اٹھنی آگئی ہے خوبصورت اٹھنی آئی جنہی عجیب و غریب کے حالت آئی یعنی سجا پاسا سونے دا خبا پاسا چاندی دا اور اندہ جڑا سارہا زبورجدہ یاکوت سرخ دا وط یاکوت زرد دی بڑی بہترین خوبصورت اٹھنی آگئی ہے اٹھنی میں زندگی اٹھنی آئی ہے سلمان فارسی آدمی حیران تھی گیا سرکار امیر کحنات نے سرکار امیر کحنات نے حکوم نیتے کہ سلمانی دا کھیر دو سلمان فارسی آدمی کھیر دو تھے مکھن تو زیادہ ملائم آہا میں ہوں دا کھیر پیتے شہد تو زیادہ شیری نہیں ہا سرکار امیر کحنات مذکر آکے فرمین سلمان گنجیش رکھی گنجیش رکھی سلمان فارسی آدمی حیران تھی گنجیش رکھی سلمان فارسی آدمی خوبصورت اٹھنی آگئی ہے سرکار امیر کھیر دو ہو میں ہیدہ کھیر دودھا بہترین کھیر ایو جیہا میں زندگی اچھکڑا پیتا نہ ہا سلمان فارسی آدمی حیران تھی گھریب جزیرہا جیندے ویچ سونے دے گھر ہاں اور چاندی دیاں اٹھا ہاں یعنی ایسے ایسے مکانات آن جیڑے میں زندگی اٹھا ہاں ایسے ایسے دراخت جنا دراختا دوتے عجیب و غریب قسم دے کئی کئی قسم دے ہیک ہیک دراخت تے پھال لہاں میرے دل خیال ہے کہ اٹھنیاں اٹھنیاں جنا کھیر پیتے ہیں ابنیاں سونیاں اٹھنیاں زندگی اٹھنیاں جیہاں بس سلمان فارسی آدمی پوچھڑا کیتے ہیں مولا اے اٹھنیاں ہیں نکے دیا اے اٹھنیاں ہیں نکے دیا امیرے کہنا تو مسکر آکے فرمائے سلمان پریشان نہ ہو میں علید شیعان دیا ہے وما علینا یا علی وما علینا اللہ